جی وآلیکم السلام موسیقی موسیقی اچھا نہیں لیا تھا اس میں کچھ چیزیں ہم نے زیادہ ایکسپلین کریں گے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا ثریٹیکل ہی ہوگا کیونکہ کچھ چیزیں ہیں میں چاہ رہا تھا کہ میں پہلے ان کو بریفلی ایکسپلین کر دوں کیونکہ جتنی اچھی ہماری بیس بن جائے گی واقعی چیزیں جو ہیں وہ اتنی ایزی ہو جائیں گی تو اس لئے آج کا سیشن بھی ہمارا ثریٹیکل ہی ہوگا نیکس انشاءاللہ جو ہمارا سیشن ہوگا ہمارا سیشن ہوگا پروپرلی اس کو پریکٹیکل لے کے آئیں گے اور پھر ہمارا پریکٹیکل سیشن جو ہیو سٹارٹ ہو جائے گا چلیں ہوں کلاس تو آپ کو پھر وار یوٹیوب پہ مل جائے گی جی تو چلیں آج کے ہم سیشن کی طرف چلتے ہیں ہم سیشن ہوں درست ہوں پہ مہتے ہیں ہم اپنے ورپیس کی طرف آ رہے ہیں تو آج چیزیں ہم دیکھیں گے وہ ہے ورپیس اور ورپیس ڈاٹ کام اور ورپیس ڈاٹ کام اور ورپیس ڈاوار جی کا ڈیفرنس اور پھر ڈومین کیا ہوتی ہے پھر ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ ٹائپس آج ہم ان چیزوں کو کور کریں گے اور پھر ہمارا اتھریکل سیشن ختم ہو جائے گا پھر انشاءاللہ پریکٹرکل سیشن کل سے سٹارٹ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں what is wordpress تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی اس کو شورٹ سا انٹرودکشن دیا تھا کہ wordpress is a content management system تو اپسائیڈ کو بنانا ایک بہت ایزی ہوتی ہے اس طرح اپنے word excel پاور پہنٹ یوز کیا ایک انڈڈروپ اے اور ٹک سرکچر بناتے ہیں جو بہت ایزی ہیں فور مہین lavoro مہین بہت ایزی ہے فور مہین لیکن جو ایزی ہے فور مہین بہت ایزی ہے فور مہین بہت ایزی ہے فور مہین بہت سا انٹرکش سٹی لیکن بہت اچھے طریقے سے بنا سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی اس کو بیگنر سے سٹارٹ کر کے ایڈوانس لیول تک لے کے جائیں گے اور اس میں ہم کوشش کریں گے تین سے چار اچھی سبسائٹس جو ہیں وہ بنائیں تاکہ ہمارا ہمارا پریکٹس جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے اس کے بعد ورڈپریس کا جو مارکٹ شیئر ہے ہم تھوڑا سا وہ بتا دوں آورال جو پاکی CMS کی ویس بھی تو ورڈپریس کا جو اس ٹائم ہے وہ سکسٹی پرسنٹ ہمارے جتنے بھی آورال سی ایم ایس ان اس میں سے سکسٹی پرسنٹ شیئر جو ہے وہ ورڈپریس کے پاس ہے باکی جو اوڈر دن فورٹی پرسنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ سی ایم ایس جس طرح مجھنٹو دوبال جوملا بیکس شاپے پائے اس طرح کے اور بہت بہت سے پلیٹ فارم ہے پکی فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ ان پہ کنسٹا ہے اور سکسی پرسنٹ جو ہے ورڈپریس پہ اگزسٹ کرتا ہے تو آئی ورڈپریس جو ہے اس پہ پائیف کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کے لیے پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس ای ایس ای ایس ای ایس 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 اور جاواسکریپٹ آج یہ ہمیں سٹڈی نہیں کرنے بٹ یہ ہے کہ اٹ لیس ہمیں پتہ ہونا چاہیے اینکیس ہم کل کو گئی پہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونے چاہیے یہ just for knowledge purpose کے لیے سب سے پہلے پی ایس پی ایس تو جتنا بھی ہمارا ورڈپریس کا core ہے جتنی بھی اس کی functionality ہے جتنی بھی اس پرنگشنیلٹی ہے جتنی بھی اس کے plug اینز هاں وہ سارے پی ایس پی ایس پی ایس بیس ہے ہوں سارا php پہ into what is okay اس کے بعد میں مائی اسکری ہوئی طور پر .... مائی اسکری لٹس ہوتیوں سے مٹالی سمvardز میںالٹ سے ہوتے ہیں وہ اس کے بعد میں اد gekommen wouldہ ہے کچھ رہا ہوت ہے جو اندر وقت میں انسکریسے ہوئی거든요 اگلوں توہم مائی اسکری بے سے وقت میں اس سے اس کو طرح تقیب کرنے کے خاص bloody ٹھول اس آبتہ ہے 41 تکارہ�ر ساتھ تکارہ میں حسب salation اس کے بعد 3rd ہے ، ، ، ہر چیز جسی بھی ڈیزائننگ کے حوالے سے جو بھی اور اس کے بعد جاتی بھی جاتی بھی ایکشن ہو رہے ہوتے ہیں ایک button پہ آپ click کر رہے ہیں اور اس کے اگنس آپ کا data کہیں اور travel کر رہے ہیں اور اس کے اگنس آپ کو ایک results مر رہے ہیں تو اس طرح کی جتی بھی functionality ہے وہ جاتی بھی جاتی بھی بیس کر رہی ہوتی ہے تو یہ جس ایک overview میں نے دیا کہ ایک wordpress کی site 5 components ہوتے ہیں 5 components پہ یہ wordpress بیس کر رہا ہوتا ہے ضرور ہی نہیں ہے کہ ہمارا ان سب پہ hands-on experience ہو بس ہمیں سب 5 components ہے مل کے ہماری wordpress جو ہے وہ complete ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا next part آتا ہے یہ difference between wordpress.org اور wordpress.com اپنے wordpress.com پہ میں بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے already sites بنائی ہو اس کا میں تھوڑا سا difference بہتا دیتا ہوں wordpress.org جو ہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے web hosting اور domain کا ہونا اس کے بعد اس میں جو ہمارے پاس functionality آتی ہے وہ themes جو ہیں fully customizable ہوتی ہیں اس کے plugیں جو ہیں آپ full control کر سکتے ہیں آپ کے پاس backup کی option ہوتی ہیں security کو manage کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جتی بھی آپ کی functionality آپ اپنے بحاف پہ اس پہ اپنے مطابق customization کر سکتے ہیں لیکن اس کے برعکس wordpress.com ہے یہ free تو ہوتا ہے اس کی hosting اور ڈومین but یہ سب ڈومین کے ساتھ ہوتا ہے let's suppose کہ میں ایک wordpress.com پہ کوئی سائیڈ بناتا ہوں تو وہ بنے گی وسینصادق.wordpress.com پھر اس میں limitations بہت زیادہ ہیں جو انہوں نے 3 install کچھ 5-4 template دیا ہوں گے جس ہم وہی install کر سکتے ہیں جو plug-ins انہوں نے دیا ہوں گے ہم صرف وہی install کر سکتے ہیں اگر ہم نے کوئی اس میں مزید modification کرنی ہے تو اس کی بہت زیادہ limitation ہوتی ہیں ہم بہت زیادہ اس کو advanced level تک ان چیزوں کو نہیں کر سکتے ہوتے ہیں تو ہم جو کریں گے ہم wordpress.org کو ہی کریں گے wordpress.com کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس پہ ہمیں بتا ہے کہ ہمارا اتنا workable نہیں ہے useable نہیں ہے تو اس لئے ہم wordpress.org پہ جائیں گے اور اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ہم کس طرح use کرتے ہیں wordpress.org کے لئے جس طرح میں نے بتایا کہ ہمیں ہمارے پاس ڈومین اور posting کا ہونا ضروری ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں یہ تو ڈومین نیم بسکلی ایک اڈریس ہوتا ہے ایک url ہوتا ہے جس طرح آپ ویب سائٹ آپ گوگل کرتے ہیں تو آپ اوپر ٹائپ کرتے ہیں www.google.com www.facebook.com اور اسی طرح جتنی بھی سائٹ سے آپ ایک پاتھ اس کا ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ جو پاتھ ہوتا ہے وہ جو اڈریس ہوتا ہے وہ بسکلی url ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کا نیم ہوتا ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح آپ کا ایک گھر ہے تو وہ ایک فیزیکل اڈریس ہے لیکن آپ تاہی پر جو مینشن کرتے ہیں آپ موسیقی 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 سر کا نیٹ ایسیو کر گیا ہے سر ابھی دوبارہ جوائن کرتے ہیں سر ابھی آ جاتے ہیں سر ابھی جوائن کرتے ہیں سر کا انٹرنیٹ پرابلم کر گیا ہے یہ کچھ دیر بیٹ کریں سر ابھی آ جاتے ہیں اور آپ لوگ کتنے آج نیو ہیں سیشن کے اندر نہیں لیو نہ کریں سر ابھی آ جاتے ہیں جی جی بے سبری عوام بلکل سر ابھی آ جاتے ہیں فردہ سا ویٹ کر لیں انٹرنیٹ جی ٹھیک ہے یہ پریزینٹیشن گروپ میں بھی پروائیڈ کر دی جائیں جن کی سکرین بلر جن کو شو ہو رہی ہے وہ تری ڈاٹس میں جا کے ویڈیو کو کوارٹی کو انکریز کر لیں ٹھیک ہے اور وائس میں بول رہا ہوں سر بھی آ کے بولنے سٹارٹ کر دیتے ہیں میں اس کی شو ہو رہا ہوں سلام یہ سیکھنے کے لئے گوٹ جنہوں نے فرسٹ لیکچر نہیں لیا وہ اسی چینل کی پلی لیسٹ میں جا کے فرسٹ لیکچر لے سکتے ہیں وہاں پہ ورڈ پریس نام کی ایک پلی لیسٹ بندی ہوگی تو آپ وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں موسیقی 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 جنہوں نے فرسٹ لیکچر نہیں دیکھا یہ کمینٹ بندی ہے اس چینل میں دکھیں موسیقی جی جی سر جی یہ ڈرپ ہو گیا تھا جی سر آپ کا نیٹیشو ہو گیا تھا سٹارٹ کر لیں ہو ہو چلیں مجھے تو یہ بھی نہیں کریں کہاں سے ڈرپ ہو گیا تھا چلیں میں ہی در سے ہی کانٹینیو کروں جی آپ جہاں پہ جو آپ کی سلایڈ اوپن تھے اب وہیں سے کانٹینیو کریں چلیں ٹھیک ہے ہم موستنگ پہ یہ ہمارا ہو گیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس ڈیفرن ٹائپس آف ہوسٹنگ آتی ہیں سکرین شیئر کرنے جی میں سکرین شیئر کروں سکرین شیئر کروں سکرین شیئر کروں سکرین شیئر کروں ہے آج 엇 ہیں ہیں نیٹ کی وجہ سے ہم تھوڑے سے دیسرور ہو گئی تھی تو دوبارہ ہم اپنے لیکنٹ کی طرف کی آتے ہیں ہم نے ہوسٹنگ بھی دیکھ لیا اب ہم نے دیکھنا ہے ڈیفرنٹ ٹائپس آف ہوسٹنگ تو بیسیل ہوسٹنگ کی پانچ ٹائپس ہیں جو میجر ٹائپس ہیں اس میں شیئر ہوسٹنگ vps ہوسٹنگ وردپرس ہوسٹنگ ڈیڈیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹ آسٹنگ کلاود ہوسٹنگ اور ڈیسیلر ہوسٹنگ ڈیفرنٹ لوگوں کی سائٹس ہوسٹ کر رہی ہوتی ہیں ایک سرور ہے اس کے اوپر میری سائٹ بھی چل رہی ہے آپ کی سائٹ بھی چل رہی ہے سر کی سائٹ بھی چل رہی ہے اور بہت سے لوگوں کی سائٹ چل رہی ہے تو شیڈ ہوسٹنگ ہوتی تو چیپ ہے بہت اس کا الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹ پہ تو یہ ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی آپ کی سائٹ تھوڑی سے ایڈوانس ہوتی جاتی ہے یہ اکثر ڈاؤن ہو جاتی ہیں یہ اس پہ کبھی سائٹ کی سپیڈ ڈاؤن ہو گئی کبھی سائٹ ویسے ہی نہیں چل رہی تو اس پہ شیڈ ہوسٹنگ پہ اس طرح کی ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بگنرز کے لیے ہیں سٹارٹ اپ کے لیے جو ہے وہ میں پریفر یہ ہی کروں گا کہ آپ شیڈ ہوسٹنگ ہی بائے کیجئے گا انکہیس آپ کل کو کوئی بھی اپنی سائٹ بناتے ہیں تو اس کے بعد سیکنڈ ہے وی پی ایس ہوسٹنگ اس کے لیے وی پی ایس سینڈ فور ویچوال پرائیویٹ سرور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیڈی کٹیڈ سرور سے آپ کو ایک سپرٹ پاتھ ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے جہاں پہ جسٹ آپ کی ہی سائٹ ہوسٹ ہوتی ہے کہ ایک سرور ہے اس میں ڈیفرنٹ ڈس سے پندرہ جو ہیں انہوں نے وی پی ایس نکال لے ہوتے ہیں پھر وی پی ایس کو آگے فردر ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے شیڈ ہوسٹنگ کے لیے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں وی پی ایس سے ڈیریکلی جو ہے وہ آپ ہی کی سائٹ ہوسٹ ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کی مرضی آپ اس پہ سنگل سائٹ ہوسٹ کر لیں یا ملٹیپل سائٹ ہوسٹ کر لیں وہ ڈیفرنٹ جو ہوسٹنگ پروائیڈر ہیں ان کے ڈیفرنٹ پیکجز ہوتے ہیں اور یہ اپنی ضرورت کے مطابق پہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ڈیویلپمنٹ ایجنسی ہے یا آپ کے پاس ملٹیپل سائٹ ہیں تو آپ وی پی ایس ہوسٹنگ وہ والی لیتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی ملٹیپل سائٹ ہوسٹ کر سکیں اوڈروایس یہ سنگل سائٹ کے لیے بھی اویلپل ہوتا ہے اس کے بات آتا ہے ورڈپریس ہوسٹنگ تو بسکلی ورڈپریس ہوسٹنگ بھی اس پہ بھی وہ راکٹ سائنس ہیں یہ بھی جو ہم نے سٹارٹ پہ بتایا تھا اوڈپریس ڈاٹ کام یہ یہ ہی انہی کا ہی ہے ورڈپریس کی ہوسٹنگ کا وہاں پہ سمپل ہی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنے اکاؤنٹ اپنا بائی کرنا ہوتا ہے اور وہ دومین ہوسٹنگ سارا کچھ ورڈپریس خود ہی اس کو مینج کر کے آپ کو دیتا ہے لیکن یہ میں بلکو پراثر نہیں کروں گا کیونکہ یہ ایٹ کا بڑا ایشو ہے میں بہتا ہوسٹنگ ہی پہنے، ہوسٹنگ آنے میں ہوسٹنگ گھا آپ کا اپنا ایک سرور ہوتا ہے آپ کو ایک سرور ایلوکیٹ کر دیتی ہے جس پہ کوئی اور نہ شیئر اور سیلوک کر گئی ہے کوئی سپریڈ کیا ہوتا ہے نہ ہونا ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی آپ کی اپنی پروپرٹی ہوتی ہے وہاں پہ جتنے بھی اس کی سکیورٹی کا آپ پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہے کلاوڈ ہوسٹنگ کلاوڈ ہوسٹنگ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ہی سائٹ ڈیفرنٹ ہوسٹنگ سرور پہ جو ہے اس کے پیکٹس بنا کے ڈسٹریبیوڈ کر دیے جاتے ہیں اگر اپس پی اپس اگر کسی اگر 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 آپ شیئر پہ سینگل ہوسٹنگ پہ شیئر ہوسٹنگ پہ یا vps ہو یا ڈیڈیٹکیٹڈ ہو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری فائل ایک ہی سرور پہ پڑی ہوتی ہیں ان کیسسسرور ریس ہو جائے ان کیسسسرور ڈاؤن ہو جائے ان کیسسسسسسور آجائے تو آپ کی سائٹ ڈاؤن بلکو بند ہو جائے گی لیکن اس کے قلاوڈ ہوسٹنگ پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سائٹ اگر ایک سرور اس پر ڈاؤن ہو گیا ایک سرور پر کوئی ایشو آ گیا یا کلیش آ گیا وہ بند ہو گیا تو باقی سرورز لائیو ہوتی ہیں آپ کی سائٹ پر کسی قسم کا کوئی بھی ایشو نہیں آتا لیکن یہ کلاوڈ ہوسنگ بھی جو ہے وہ بہت بڑی اس طرح تراز ہو گیا اس طرح کی جو بڑی بہت بڑی سائٹس ہیں وہ کلاوڈ ہوسنگ یوز کرتی ہیں نورمالی جو سٹارٹ اپ ہوتے ہیں ان کے لئے شیئر ڈاؤسنگ اور بی بیس ہوسنگ انف ہوتی ہے آج کا سیشن ہمارا ختم ہو گیا اب ہم قویسٹن سیشن کی طرف آتے ہیں آج کا سیشن بھی کافی شورٹ ہی رہ گیا چلیں آج کا سیشن مجھے ایک سیشن ہو جائے گا کہ مجھے وہ کسی دیر کی جو سلائیڈ سے کسی دیر کا سیشن جو ہے وہ مینج کرنا چاہیے تو انشاءاللہ نیکس سیشن میں ہم جو ہے نا اس کو پریکٹیکل سیشن میں لے کے آئیں گے تو پر یہ چیزیں ہم پریکٹیکلی جب کریں گے تو میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ ٹائم ہمارے لئے شورٹ ہو جائے گا جی questions کی طرف ہم آتے ہیں تاکہ مجھے تھوڑا سا آگر کس چیز کی سمجھ نہیں آئی یا کوئی confusion ہے تو وہ مجھے کائنٹلی بتائیں میں آپ کو topic واپس ذرا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے ہم نے آپ کی topic ہمارے کون کون سے تھی اس کے لئے جو wordpress hosting ہوتی ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ wordpress.com یہ خود ہی پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے آپ نے اپنے پیکیج لینا ہوتا ہے ان کا ایک منتھلی پیکیج ہوتا ہے اس میں وہ آپ کو hosting بھی پروائیڈ کرتے ہیں اس میں آپ کو domain بھی پروائیڈ کرتے ہیں لیکن اس میں limitations بہت زیادہ ہیں آپ نہ تو اپنے مرضی سے اس پر کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں نہ ہی آپ کو plugin انسٹال کر سکتے ہیں کوئی issue آگیا ہے تو آپ کو backend team سے ہی کروانا پڑتا ہے آپ اپنے itself کچھ نہیں کر سکتے اس کے اگرے جو shared hosting ہوتی ہے وہاں پہ آپ کے اپنی ملکیت ہوتی ہے آپ نے اپنی مرضی سے جو ہے اس پر کچھ manage کرنا ہوتا ہے تھوڑی distribution ہو گئی تھی جی ریکارڈنگ آپ کو جو ہے youtube پہ مل جائے گی کچھ ہی دیر میں ڈومین ریپیٹ کروا دیں جی ڈومین کا میں آپ کو اتفا پھر بتا دیتا ہوں بسیکلی ڈومین ہوتا ہے ایک نیم آپ کی ویب سائٹ کا نیم جس طرح google.com ہے یہ بھی ایک ڈومین نیم ہے facebook ہے یہ بھی ایک ڈومین نیم ہے اور اسی طرح فرد جتی بھی آپ url کے اگر سرچ چیز کر رہے ہوتے ہیں سارے ایک ڈومین نیم ہوتا ہے جس طرح aliexpress.com daraz.com amazon.com جی چلے میں ایک ڈومین کا دوبارہ ریپیٹ کروا دیتا ہوں کیونکہ دو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈومین کا ذرا دوبارہ بتا دیں اب اس کے لئے ڈومین نیم جو ہے وہ اڈریس ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کا url ہوتا ہے آپ url اوپر جو ہے وہ ٹائپ کرتے ہیں www.xyz.com تو بیسیکلی یہ ڈومین نیم ہے پھر اس کا فردر آگے اس کا سٹرکچر ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے پروٹوکول اس کے بعد آتا ہے second part sub-domain اس کے بعد آتا ہے third one ڈومین نیم اور fourth one tld top-level domain یہ پروٹوکول جو ہے یہ آپ کے ہوسٹنگ سرور ہی پروائیڈ کرتے ہیں sub-domains www یہ آپشنال ہوتا ہے اس کے اگر آپ نے اپنے ویب سائٹ کی sub-domains بنائی ہیں وہ آگے جب ہم کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا sub-domains ہم کس طرح بناتے ہیں اور جو by default یا optional جو ہوتا ہے www باقی میں آپ کو فردر بتاؤں گا sub-domains ہم کس طرح بناتے ہیں اور یہاں پہ کس طرح شو ہوتی ہیں اور پھر domain name جو ہے جس طرح آپ کو بتا دیا جو بھی اپنی organization جو بھی آپ کی ویب سائٹ ہے اس کے لئے آپ نے suggest کیا ہوا یا آپ نے buy کیا وہ یہاں پہ ہاتا ہے domain name xyz.com abc.com جو بھی آپ نے buy کیا ہوگا لیکن اس میں reputations نہیں ہوتی جو domain name ایک دفعہ buy ہو گئی ہے وہ دوبارہ buy کو اور بندہ buy نہیں کر سکتا اگر ڈراز.com ایک بندے نے پرنام پہ register کروا لی ہے دوبارہ اگر ہم دیکھیں گے ڈراز.pk ہو سکتا ہے یا ڈراز.com.pk یا کسی اور tld میں availability اگر اس کی ہوئی تو وہ ہمیں مل سکتی ہے لیکن ہمیں وہ ہی domain دوبارہ نہیں مل سکتی جو کسی اور بندے ڈراز.pk ہو سکتا ہے ڈراز.com.pk ڈراز.com ڈراز.جس کے لئے دو میین جو ہیں وہ بھی name کوئی کہتے ہیں url وہ ہو سکتا ہے لیکس ایک سی ڈراز.com ڈراز.com سلیش آگے فردر آپ کے کسی پیج کا نیم ہو سکتا ہے فردر آپ کی پوست کا نیم ہو سکتا ہے فردر آپ کی پارڈک کا نیم بھی ہو سکتا ہے وہ کمپلیٹ جو ایک بات ہوتا ہے اس کو ہم یو ایک سکتا ہے بر جو ڈومین نیم ہے وہ سپیسیفکلی ڈاٹ کام تک exist کر رہا ہوتا ہے جی ڈیڈیکیٹیڈ ہوسٹنگ سر ڈیڈیکیٹیڈ ہوسٹنگ ریسی کیلئے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سنگل سرور جو ہے وہ آپ کی اپنی پروپٹی ہو جاتا ہے اس پہ فردر کسی اور بندے کی سائٹ نہیں ہوتی اس پہ آپ کی سنگل سائٹ سائٹ جتنی بھی آپ کی سائٹس ہوتی ہیں ساری آپ کی اس سرور پہ ہوسٹ ہوتی ہیں اس پہ ملٹیپل لوگوں کی سائٹس ہوتی ہیں تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کسی ایک بندے کی سائٹ پہ وائرس ہونے کی وجہ سے باقی سائٹس ہوتی ہیں یا کسی ایک سائٹ پہ بہت زیادہ ٹرافک ہونے کی وجہ سے باقی سائٹس ہوتی ہیں لیکن اس کے اگر اس پہ جو ہوتا ہے وہ صرف آپ کی ہی سائٹ ہوتی ہے تو اس پہ اس طرح کی issues نہیں آتے ہیں ڈیو آر ایل کا پورا نیم سوڈان بھی میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں ذرا ایک دفر ریپیٹ کیجئے گا فری ڈمین ملتی ہیں لیکن وہ آپ کو ڈاٹ کام میں بہت مشکل سے مل سکتی ہیں میں کیونکہ ٹی ایل ڈی جو ہے میں ٹاپ لیول ڈمین کا بتایا ہے ٹاپ لیول ڈمین کا بتایا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اس کے ایک کلٹ کے سیشن میں میں آپ کو ایک فری ڈمین کا جو ہے میں آپ کو ایک بتاؤں گا سائٹ وہاں سے ہم فری ڈمین بائی کریں گے لیکن ان کا ٹی ایل ڈی ہے کچھ اور ہوتا ہے اس کی حرم فری ڈمین کا توانی میں کالتا ہے اس کی حرمت سے ہوتا ہے خرمت سے ہوتا ٹی ایل ڈی ایل ڈی ایل ڈی ویڈی ڈی ایل ڈی چوار ہوتا ہے اس کا مقبول ہوتا ہے شکریف مل سکتے کے لیے ایک سال کے لیے پریکٹس کے لیے ہم وہی ہوتا کریں گے لیکن فردہ جب آپ اپنی کوئی بلوگ یا آپ کو پروڈکٹ اس کو آئیل پر کوئی ہوتا ہے مردہ کوئی ویب سائٹ بنائیں گے دومین فری میں بھی پروائیڈ کرتے ہیں لیکن موسٹلی جو ہے وہ آپ کو ایک سیپرٹ بلیٹ فرم جس طرح میں نے بتایا تھا نیم چیپ ہو گیا ڈومین ڈاٹ کام ہو گیا ڈاٹ کام ہو گیا ڈاڈی ہو گیا وہاں سے بائی کرنی پڑتی ہے جی بالکل فری ہوسٹنگ کے سائیڈ افیکٹ ہو سے ہوتے ہیں ایک تو اس کی ریزن یہ سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ ہی ہوتا ہے کہ ان کا اپنا ایک واتر مارک کہیں نہ کہیں پہ آپ کی سائیڈ کے اندر exist کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے ہیڈر میں ہو سکتا ہے فوٹر میں ہو سکتا ہے اس کے وہ بتا رہے ہوتے کہ یہ جو ہے اس سائیڈ کو ہم جو ہوسٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی اپرچورٹی نہیں ہوتی سیکنڈ یہ کہ ظاہر سے بات ہے کہ کوئی بندہ فری ہوسٹنگ پروائیڈ کر رہا ہے تو اس پہ بہت زیادہ لیمیٹیشنز ہوتی ہے بہت بہت لیمیٹیڈ سٹورج ہوتی ہے تو اگر آپ وہاں پہ اپنی سائیٹ ہوسٹ کر کے اس پہ ورکنگ کر لیتے ہیں چھے مہینے آپ نے محنت کی ہے اور چھے مہینے بعد وہ ہوسٹنگ جو ہے بلکل ڈاؤن ہو جاتی تو وہ ایک بڑا بیڈ ایمپریشن اور بیڈ ایفیکٹ پڑتا ہے تو پرفیشنل پرسنل جو پرفیشنل یوز کے لیے تو میں آپ کو فری ہوسٹنگ یا فری ڈومین بلکل بھی پرفر نہیں کروں گا ہاں پریکٹس کے لیے جو ہے ہم ضرور فری ہوسٹنگ اور فری ڈومین وغیرہ کو لازمی ڈیوز کریں گے سنان میں مجھے آپ کے کوئیسٹن کے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی جی ویب ڈیویلپمنٹ اور ویب ڈیزائننگ ان میں تھوڑی سی کنفیشن جی ہوتی ہے بسکلی ویب ڈیزائن جو ہوتا ہے جو ایک یوزر جس پیس سے انٹریک کر رہا ہوتا ہے جو چیزیں ہمیں نظار آ رہے ہوتے ہیں یہ اب ہمارا ایک انٹرفیس ہے تو یہ سارا ویب ڈیزائن میں آ رہا ہے یہاں پر ایمیج ہوگی یہاں پر بٹن ہوگا یہ بٹن کا یہ کلر ہوگا اس فون کا یہ سائز ہوگا یہ سارا کچھ ویب ڈیزائن میں آ رہا ہوتے لیکن ویب ڈیویلپمنٹ میں جو ہوتا ہے اس کے بیک اینڈ پر جتنا بھی کوڈ جتنا بھی ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے جتنی بھی ایک ریکویسٹ کہیں پر سرور کے تھوڑ جا رہی ہے وہاں سے ریسپونس آ رہا ہے یہ جتنی بھی چیزیں مینج ہو رہی ہوتے ہیں وہ ویب ڈیویلپمنٹ میں ہو رہی ہوتی ہیں ویب ڈیزائن میں جو چیزیں میں ڈیویلپمنٹ میں Xuزار رہی ہوتے ہیں وہ اپکا ایسیمل سی ایسس س س سب بودس ٹائپ جاوازکپ جے کیوری اور بیک ہنڈ پہ جو ویب ڈیویلپمنٹ میں جو ڈیویلپمنٹ میں ڈیویلپمنٹ میں س کے بازے ہوتے ہیں وہاں Php ہو سکتی ہے dotnet ہو سکتی ہے unsu all چیزوں کو سب کو ملا کے پھر وہ پورے ایک ویب ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے جنے اچھا جی بھی بتا دیں جی ہم جب اپنے پریکٹیکل سیشن میں بجائیں گے تو میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا بڑا ڈیٹیل میں کیونکہ ابھی ہم وہاں پہ گئے نہیں تو جمپ کرنا بینہ نکال کے اچھا رہے گا تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو سارا کچھ بتائیں گے جی پریکٹس کے لئے جو فری ڈومین اور ہوسٹنگ ہے وہ کل کے سیشن میں ہم کل کا سیشن میں بھی ہو سکتا ہم لوکل ہوسٹنگ پہ کریں اس کے بعد جو فردر ہمارے سیشن آئیں گے اس کو ہم فری ڈومین اور فری ہوسٹنگ پہ ہی کریں گے اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے فری ڈومین بائی کرنی ہے کہاں سے فری ہوسٹنگ بائی کرنی ہے اور کس طرح دونوں کو آپس میں لنک کروا کے ہم نے اپنی ویب سائٹ کو لائیو کرنا ہے نہیں سر یہ یورل بیسیکلی جو ہے وہ ایک نام ہی ہوتا ہے وہ ویب سائٹ بنانے میں نہیں آتا لیکن وہ یہ کس تھرڈ پرسن کو اگر آپ نے کسی کو بتانا ہے کہ میری یہ ویب سائٹ ہے تو اس کو آپ فیزیکلی تو نہیں کچھ بتا سکتے اس کو آپ کو لنک ہی شیئر کریں گے تو وہ جو نیم ہوتا ہے نا وہ آپ کا url آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ میری سائٹ ہے آپ اس کو ویزٹ کرنا تو وہ آپ اس کو جس نیم بتا دیتے ہیں وہ سرچ کرتا ہے اور وہ آپ کی سائٹ جانا اس کو ویزٹ کر لیتا ہے تو بس اس کا جو ڈیویلپنٹ سے یا اسیسوں سے رلیٹیڈ کوئی لنک نہیں ہوتا بس یہ ایک ڈومین نیم ہے جی کسی اور کا کوئی قویسٹن آ جی ہم جو اس میں ویب سائٹ بنائیں گے ہماری کوشش کی ہے کہ ہم ایک بلوک سائٹ بنائیں ایک بزنس سائٹ بنائیں اور ایک ای کامرس کی سائٹ بنائیں تاکہ ہمارے تینوں پارٹس ہی اس میں کور ہو جائیں کی ویلکم ویلکم جی فرس سیشن اپلوڈیڈ ہے اور انشاءاللہ یہ سیکنڈ سیشن بھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا جی ہوسٹنگ اور ڈومین مختلف ہو سکتا ہے میں اس کے ضروری نہیں ہے کہ میں نے اگر ڈومین نیم چپ سے خرید دیا تو میری ہوسٹنگ بھی نیم چپ سے ہی ہو یا میں نے اگر گوڈ ریڈی سے خرید دیا تو میری ہوسٹنگ بھی وہی سے ہو ڈومین آپ کسی اور پلیٹ فرم سے بائی کر سیکھیں ہیں اور ہوسٹنگ کسی اور پلیٹ فرم سے بائی لوگوں کو جو ہے وہ ایشو آرہا ہے تو میں اس کو آپ کو یہاں پہ جا کے میں ایک سلائیڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بسیقلی .xyz.com یہ جو xyz.com یہ کمپلیٹ یہ میرا ایک ڈومین نیم ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم ڈومین نیم بول سکتے ہیں پر اس کے اگنس جو ہمارا ایک کمپلیٹ ڈومین ہوتا ہے جو پاتھ ہم کسی کو شیئر کرتے ہیں جس طرح اب ہمارے پاس لنک آیا یوٹیوب کا تو وہ ایک کمپلیٹ ڈومین نیم ہوگا کچھ بھی پیج نیم ہو سکتا ہے سلائش آگے ہمارا پوسٹ نیم ہو سکتا ہے یہ ہماری پروڈکٹ ہو سکتے ہیں تو یہ ایک کمپلیٹ ڈومین نیم ہے اور جو ڈومین نیم ہے جس کو ہم ڈومین سنگل ڈومین بولیں گے وہ ہمارا یہ ڈومین ہے آپس ہو کے یہ کلیر ہو گیا ہوگا اس کو بھی ہم ڈومین بولتے ہیں اس کو جو اس کا کمپلیٹ نیم ہے اس کو بسکل ہم ڈومین کی بولتے ہیں جو کمپلیٹ ایک ڈومین ہمیں شیئر کیا جاتا ہے جس کو ہم لنک بولتے ہیں اسی طرح اس کا اگنس اس کا ایک سیکنڈ ورڈ ہے لنک بھی ہم چھوٹ کرتے ہیں ہم ہوسٹنگ چینج کر سکتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ویب سائٹ کا پورا بیک اپ لے کے رکھنا پڑتا ہے اور مائیگریشن میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے اگر ہمارا ڈیٹا اس پہ بہت زیادہ پڑا ہو سائٹ پہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دو دن اس کو لے جاتے ہیں مائیگریٹ کرنے میں 24 اور 248 اور کا ڈیٹرن پوستنگ پروائیڈر تائم دیتے ہیں اسی ٹائم فریم کے اندر انہوں نے اس سائٹ کو شیفٹ کرنا ہوتا ہے تو شیفٹ ہو جاتی ہے اس پہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتا جی جو ڈو میں ہے وہ ڈیٹرن پلاتفارم پہ جو ہے وہ ڈیٹرن پرائز ہیں آپ کو فرسٹ ٹائم میں جو ہے وہ کافی چیپ ریٹ پہ مل جاتی ہے فرسٹ یر کے لیے اس پہ یہ کہ گوڈ ایٹی جو ہے وہ آپ کو سکس ہنڈر تو ایٹھ ہنڈر کی بیٹوین جو ہے وہ پروائیڈ کر دیتا ہے ڈو میں فرسٹ یر کے لیے اس کے بعد جو اس کے رینیوول چارجز ہوتے ہیں وہ آرموز 24 ہنڈر کے قریب ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ویری کرتا ہے ڈیفرنس جو پلاتفارم ہے وہ اپنے حساب سے چارج کر رہے ہیں جس طرح نیم چیپ جو ہے اس کے یہ لیے چارجز ڈیفرنس جو ہے جو گوڈ ایٹی ہے اس کے چارجز ڈیفرنس جو ہے جی ورڈپریس بہت ایزی ہے انشاءاللہ آپ جب سیکھیں گے بس تھوڑا ہی پریکٹس کی ضرورت ہوگی آپ اس پر جیسے ہی پریکٹس جیس پریکٹس سیشن سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ بہت ایزی ہے جی یہ جو ڈومین اور ہوسٹنگ ہے اس کے یہ لیے چارجز ہوتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ ایک سال کے لیے پے کر رہے ہیں دو سال کے لیے کر رہے ہیں اگر آپ دو سے تین سال کے لیے کرتے ہیں تو اس پر وہ ایک سا کچھ ڈسکاؤنٹس ہوتے ہیں تو آپ یہ سائٹس جو میں نے اس پر بتائی تھی آپ ان کو وزٹ کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا جی ہمارا آج کا سیشن ختم ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیکس سیشن میں ملتے ہیں نیکس سیشن ہمارا پریکٹیکل سیشن ہی ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اسی طرح ہی اس سیشن میں بھی موجود ہوں گے کیونکہ یہ سیشن آپ لوگوں کے لیے ہی ہے آپ لوگوں کی پریزنس ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہے اور ہمارا مقصد صرف آپ لوگوں کو سکھانا ہی نہیں ہمارا مقصد آپ لوگوں کو ایسے منٹور بنانا ہے جو کل کو ہماری طرح جس طرح آج ہم اگر پچاس لوگوں کو سکھا رہے ہیں تو کل کو پانچ سو لوگوں کو سکھا سکیں تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اپنی پریزنس کو اسی طرح ہی continue رکھیں گے اور جو چیزیں بتائی جائیں گی ان کو ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے جائیں گے تو چلیں پھر آج کے لیے اللہ حافظ نیکٹ سیشن آپ کو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا اللہ حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکٹ سیشن میں اللہ حافظ دوستان دار میں کو بلا حافظ انشاءاللہ روز نیکٹ سوال موسیقا 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 موسیقا